اور میاں بی بی میں لڑائی ہو گئی میں نے کسی کی نہیں سنی سب لوگ نراز ہونے لاکھے کچھ سے کام نہیں ہو رہا تھا میں اس کے لیے پیسہ بہت زیادہ چاہیے تھا اور کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ جو نمیت والڈن والا ہے وہ ہٹی گیٹ میں اس نے کل بہت میرے ساتھ باتیں کی تربار سے تبارت بھی نہیں لیتی ہے میں کسی سے بھیگ نہیں مانگنا چاہتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غزل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں برکھا ٹی وی اس وقت ہم موجود ہیں ایک روڈ پر جہاں پر ہمارے ساتھ ایک ہماری بہن ہے جو رکشہ جلاتی ہے ابھی میں نے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کو روک لیا میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کا انٹریویو کروں اور پوچھوں کہ یہ رکشہ آپ کس وجہ سے چلا رہی ہیں آج کل کا جو حالات جا رہے ہیں عورتیں ویسے ہی جب گھروں میں رہتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں تو آپ اکیلی روڈ پر رکشہ چلا رہی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان میں یہ حمد کیسے آئی اور اس کیسے وجہ سے یہ رکشہ چلا رہی ہے جی آئیے السلام علیکم والیکم السلام میڈم شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میڈم آپ سنائے کیسے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا میں یہ آپ کو بھی راستے میں جاتے ہوئے یہ دیکھا رکشہ آپ چلا رہی ہیں جی بیادری سے تعلق ہے اور میاں بی بی میں لڑائیوں ہو گئی میکے آگئی میکے آئی ترہ ترہ کی باتیں سنی کسی نے کہا فیصلہ لے لو کسی نے کہا صلاح کر لو کچھ کوئی کچھ کہنے لگا کوئی کچھ کہنے لگا جائے سے رستے داروں میں باتیں ہوتی ہیں میں نے کسی کی نہیں سنی سب لوگ نراز ہونے لگے ادھر لاہور میں میری دوست تھی اور رستے دار تھے ان سے رابطہ کیا میں لاہور میں آگئی کوئی کام کرنا چاہیا کبھی کسی کا کام نہیں تکی کچھ سے کام نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا کوئی کام نہیں اچھا تو کوئی ملا ہی نہیں پڑی لیکھی نہیں ہو اسی پر کسی سے مشبرہ کیا کہ اپنا کام ہو کپڑے کا کام کریں دکان کا کریں اس کے لیے پیسہ بہت زیادہ چاہیے تھا اور کام چلے نہ چلے کچھ عرصہ لگ جانا تھا اس وجہ سے کسی سے مشبرہ کیا انہوں نے کہا آپ چنچیں لے لیں اور مجھے طریقہ نہیں آتا تھا پہلے میں نے طریقہ سیکھا ایک ہفتہ ایک ہفتے میں سیکھ لیا آپ نے تھوڑا بوتا آتا تھا تھوڑا بوتا اتنا بہت زیادہ نہیں پھر ایک ہفتہ استاد سے سیکھا پھر یہ میں نے بھائی نکلوائی کسیتوں پر باڈی نگتوں میں لئی سیٹ پورا ہو گیا اور رکشہ چلانا شروع کر دیا اچھا تو یہ کلیس پائی کا ناکہ بھی یہ رکشہ پیچے علاق لگوائے ہیں جی اچھا تو بچے کتنے آپ کے میرے دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں کتنے بڑے ہیں ایک دس سال کا ایک آٹھ سال کا اچھا تو وہ ابھی آپ کے ساتھ ہے یہ شوہر میں وہ میرے میاں کے پاس ہے تو کیوں آپ نے پاس نہیں رکھے اس کی جوب ہے وہ کماتا ہے ہمارا گھار ہے اچھا کاسا بچے پڑ رہے ہیں بڑھائی چال رہی ہے اس لیے بچے چھوڑ گیا میرے پاس ہوتے بچے خلاپ لا سکتی تھی بڑھائی سکتی تھی میں اس لیے بچے چھوڑ گیا آپ نے یہی سمجھا کہ کیوں نہ میں اپنے بچوں کو اسی کے پاس چھوڑ مستقبلوں کا بہا تھا میری زندگی بھی اچھی کٹ جائے گی اور بچے بھی بڑے ہو جائیں گے اور پڑ رکھ بھی جائیں گے اس لیے بچوں کو پتا ہے آپ رکشہ چلاتی ہیں پتا نہیں ٹھیلاتے ہیں رشتہ تارہ کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگوں کو ابھی نہیں پتا ہے کچھ ان کو پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بری بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہے کسی کے برتند ہونے سے تو اچھا ہے کام تو اپنا ہے تو اس کے جو آپ کے بچے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا بچوں کو ملنے کو بات کرتے ہیں ویڈیو کال کرتے ہیں تو آپ نے ان کو جب پتا لگے گا ہماری ماما رکشہ چلا رہی ہے تو پھر ان کو کیا فیلنگ آئے گی آپ نے سوچے وہ تو پھر بعد میں پتا چلے گا اب کمانا کھانا بھی تو ہے ہم کس کے ساتھ بات کریں کس کے گھر رہی ہے تو آپ کے شوہر کو جب پتا چلے گا تو اس کو شرمندگی ہوگی یہ شرمندگی نہیں ہے کہ میری بیوی لاہور میں اکیلی لوگوں کے گھر میں گھوم رہی ہے اگر کسی کے گھر برتند ہونے جاتی کہیں اور جاتی کوئی اور کام کرتی وہ شرمندگی دیئے تو ہاتھوں پاؤں کی میند ہے اس بات میں کونسی شرمندگی ہے مطلب کہ آج آپ اگر اس مقام پر رہے تو آپ اپنے شوہر کی وجہ سے جی اس نے آپ کو سنبھالا ہوتا سنبھالا ہوتا آپ کو تحفوظ دیا ہوتا تو پھر آج آپ یہاں رکشہ نہ چلا رہی ہوگی یہ جو بیگڑی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں یہ اچھے خاصے گھرہ سے تعلق ہوتے ہیں اچھی خاصی عورتیں ہوتی ہیں سمیدار ہوتی ہیں اور دنیا کی میاں کی سسرال کی باتوں میں آکے اس طرح کے کام کرتی ہیں اچھا تو آپ اب جو یہاں شوہر ہیں اس طرح کے جو بیویاں چھوڑ لیتے ہیں یا ان کو بچے رکھ لیتے ہیں بچے بھی پیدا کر لیں بعد میں بیویاں چھوڑیں ان مردوں کو کیا کہنا چاہے گیا ان مردوں کی طریف کرنی چاہیے جو شادی کار لیتے ہیں بعد میں دھکے دیتے ہیں ڈالاتے ہیں تنگ کرتے ہیں یہ تو میری ہمت ہے اس روڈ پہ اتنا کچھ لوگ ٹریفک والے ہیں وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں والڈن والے کو لوگ بیستی بھی کرتے ہیں اسواری بھی ترہ ترہ کی آتی ہے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں عزت دیتے ہیں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی سنے زیاری بات ہے کچھ اچھی بات کر جاتا ہے پھر بھی دل کو دکھ ہوتا ہے پریشانی تو ہوتی ہے نا مسئلہ تو زیاری بات ہے جب روڈ پہ آتے ہیں تو مسئلہ تو بنتا ہے گھروں میں کتنے مسئلے ہیں تو پھر بھی روڈ پہ ہیں میں وہ ہی حیران ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں جہاں بہن بیٹی سیف ہی نہیں ہے اور روڈوں کے اوپر ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے اتنا زندہ دلیری کے ساتھ باہر نکلی ہیں اور آپ رکشہ چلا رہی ہیں کبھی کوئی ایسی مشکل آئی ہو آپ کو آتی ہے بہت زیادہ مشکل آتی ہے کیا مشکل آتی ہے آپ کو یہ جو نوید والڈن والا ہے وہ ادھر بھاٹی گیٹ میں اس نے کل بہت میرے ساتھ باتیں کی ہیں کیا بتتمیزی کی آئی ہے بہت زیادہ بتتمیزی کی ہے کہہ رہے تھے ادھر نہیں لگانا میں نے کہا آدمی بھی تو لگاتے ہیں میں نے لگا لیا تو کیا ہے کہتا ہوتے تو کافی سارے کام کرتے ہیں خود بھی جا کے کارلو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں مرنہ میں ایسا کام کرنا نہیں چاہتی ہوں کرنا چاہتی ہوتی تو میں روڑ پہ نہ آتی تو اچھا اس کے لئے ماں باپ آپ کے خوش ہے اس میں نہیں وہ نہیں خوش ہے ظاہر ان کی جوان بیٹی جب روڑ پہ نکلے گی ترہ ترہ کے مردوں کے سامنے بیٹھیں گے بھی لوگ پیچھے جنس بھی بیٹھتے ہوں گے ہاں جی زیاری بات ہے جنس کوئی تانگ تو نہیں کرنا آپ تو نہیں ایسا تو ہنگ نے کسی کے ساتھ سلوک ہی نہیں کیا کہ وہ کوئی ہمیں بات زیادہ فضول کرے نہیں کہیں تو دیکھیں فضول تانگ نہ بھی کرنا ہو یا کوئی بات نہ بھی ہو یہاں پر تو ایسے ہی آج کل بڑے حالات ملک کے خراب ہوئے میں ہے کہ لے جاتے ہیں کبھی کوئی اس طرح کی بات میں بکنگ پہ نہیں جاتی ہوں صرف یتیم کھانے سے داتا صاحب تک میں لاری اڈے تک بھی نہیں جاتی ہوں میں اس سواری کو اتار دیتی ہوں بے شک تاثر پہ کام دے دے میں آگے نہیں جانا چلیں یہ تو بہت اچھا آپ کرتی ہیں پانی پی کے کھانا کھا کے نکلتی ہوں میں دربار سے تبرک بھی نہیں لیتی ہوں بزار سے چیز اپنی خرید کے بھی نکھاتی ہوں مگار ہی جا کے کھانا 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 تو یہ تبرک بگر آپ کیوں نکھاتی وہاں سے اس میں کیا ہے جو آج کال کے حالات ہیں ہر ایک انسان کو پسا ہے لیڈی سکے لی ہے اس کے ساتھ مرد نہیں ہے طرح طرح کی اسواری آتی ہے میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے اچھا آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہے کہ آپ کو یہ کام نہ کرنا پڑے اس کے بدلے آپ کو ہمارا جو عمران خان سے پرائیم منسٹر آپ کو اس کے بدلے کوئی اور ایسا کام کروا گئے جس سے آپ اپنی سیفٹی محسوس کریں میں کسی سے بھیگ نہیں مانگنا چاہتی ہوں میں اپنے ہاتھوں پاؤں کی محنت کرنا چاہتی ہوں اگر عمران خان کرے تو سب لیڈیس کے لیے ایسا کرے کہ جو گھروں میں تنگ ہیں پریشانی ہیں میاں لڑائی جھگڑا ستران مالے کرتے ہیں اتنا کفوق دیا جائے کہ عورت خود کھڑی ہو کہ اپنی بات کر سکے اور اپنا حق مانگ سکے بلکل عورت بات کرے عورت کی سنی جائے غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ کیا جائے بلکل اس کے لیے قانون ہمارا ہے اور وہ بہتر فیصلے کرتا ہے پرے پنچائتے ہیں اب آپ کا فیصلہ کسی نے نہیں کیا یا تو قانون اندھا ہو گیا ہوگا یا پھر جو اس طرح آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا میں جانا بھی نہیں چاہتی ہوں میں فیصلہ لینا بھی نہیں صحیح بات جب ایک مرد دل سے اتر جائے جب آپ کی عزت ہی نہیں کرتا تو اس مرد کا کیا کرنا ہے میں نے اپنے میاں کو کہا ہے اطلاق بیج نہیں ہو تو بے شک شام تھک بیج دینا نہ دینا تو بے شک پوری زندگی نہ دینا میرا ایسی دلچسپی لے دوسری بات آپ نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے آپ نے میں بھیگ نہیں مانگنا چاہتی آپ یاد رکھیں ہم عمران خان سے بھیگ نہیں مانگتے ہم جو بل ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں کچھ خریدتے ہیں ساپون تاک جو پرش ہم نے توت پرش کرتے ہیں وہ پیس ہے جو کھانے پینے کے ہر چیز پر ہم جتنی بھی پاکستانی عوام میں سب ٹیکس دیتے ہیں اگر عمران خان صاحب آپ کے لیے کچھ کریں گے نا تو وہ بھیگ نہیں ہے وہ آپ کا ہمارا پاکستانیوں کا پیس ہے ٹھیک ہے تو پھر تو آپ لینا چاہیں گے ٹھیک ہے پھر لینا اگر آپ کی جتنے بھی ملنے والے دیکھنے والے ہیں اگر کوئی آپ کی help کرنا چاہیں تو آپ کوئی ایسا کام کر لیں جس میں جیسا ابھی آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں ان کو بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہو جے کوئی دارہ شروع کر لیں گیا اس طرح کا کوئی کام توئی جو اور خواتینوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے اپنے لیے جو کرنا چاہے تو اس کے لیے اب ہم کو کیا میسیج دیں گے میں تو کہتی ہوں جو سب عورتیں ہیں اپنا حق مانگیں اپنے طور طریقے ٹھیک کریں اپنے بچوں کو اپنے گھر کو سیف رکھیں اور مرد بھی عورتیں بھی سلوک اتفاق دے رہے اگر نہیں رہ رہے تو ایسا کام کریں کہ کسی کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور کسی کا ہم بوجھ نہ پڑے بلکل ایسا ہی ہے رات کو کتنے بجے رکشہ کلوس کر دیتی ہیں میں صبح ساڑے سات بجے نکالتی ہوں ایک بجے گھر چلی جاتی ہوں آئے صبح میں نے موٹر سیکل کی کیسٹ دینی تھی اور مجھے بخار تھا اس لیے نہیں آئیوں اپنے تین بجے آئیوں آپ سات بجے تک چلاؤں گے تو ابھی تک آپ کو کچھ سواری نہیں ملی سواری تھی نیازی اٹھیں چھوڑ دی ہیں آچہ سواری چھوڑ دی ہیں نیازی اٹھیں چلے صحیح ہے اور آپ اپنا اگر نمبر دیں گے تو ہم سکرین پہ چلا دیں گے کوئی جیس کیسٹ کا نمبر آپ دینا چاہیں تو کوئی ہمارے بہت ساری دنیا میں ایسی خلقت بھی اللہ تعالی نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے جو آپ ایسی بہنوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی سریعہ آپ کا کوئی وسیلہ بنجے آپ اس کو اکٹھا کر کے اپنی قسم بھی نکال سکیں یا اپنے بچوں کے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ ایسا کر لیں بس یہ ہے شکر اللہ تعالی نے صحت اندرستی بھی دی ہے حمد بھی دی ہے روڈ پہ آنے کی قادر بھی دی ہے میں خود اپنا کام کر سکتی ہوں میری ایسی کوئی بجارش نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ہم کمان نہیں سکتے کوئی مدد کرتے یا کوئی ہوتا ہی ہے ایسا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی کاروں پار کروا دے یا کوئی اچھی جوب مل جائے کسی کے گھر میں میں کام نہیں کر سکتی ہوں اور ویسے مہینہ آپ کا کتنے پیسوں سے نکل جاتا کہ آپ ایزی لی اپنا مہینہ آپ کو ملے اور آپ کو بارہ ہزار میں بارہ ہزار میں آپ کا مہینہ نکل جائے گا ہاں جی بارہ ہزار میں لوگی کارلی موک گئی ہے کہ بارہ ہزار میں وہاں پر میں خواتین کو فری سکھاتی ہوں انہیں ٹریننگ بھی دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے پاس آتی ہیں تو میں آپ کو اپنے پاس راکلے میں آپ کو پندرہ ہزار دے دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ جیسے کے ایش ان بہن کا اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ اپنا کام کر سکے اچھا میں باقی انٹو آپ کے رکشے میں بیٹھ جاؤں بیٹھے کیسے بیٹھ رہا ہے آپ نے کون سا رینڈ پر لیا جو مسئلہ مانے گا دیوک میں چیک کر رہی ہے لیکن پلیز ان کے لیے ضرور کچھ کیجئے گا مجھے اب ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی یہ محنت کا عزم کر کے نکلی ہے لیکن اتنا بس سائٹ پہ لگا لیں ہم نے دیکھ لیا جی باز ابھی ہماری بہن اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے اس کام میں ٹھیک ہے تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جیسا انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ان کی حل کی جائے تاکہ یہ اپنا زندگی کا جو روز و بہت یہ خوگر بسر ہے کرنے کے لیے کوئی اپنا اس سے بہترین کوئی کام کر سکے تو بہت زیادہ اس طرح یہ غیر مردوں کی نظروں سے بھی محفوظ رہے گی اور یہ ٹریفک کا کام ہے یہاں پر اچھا خاص ہے جب اس لوگ سن کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یا ابھی یہ تنا چلا بھی نہیں سکتی نقشہ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے پاکستانی بھائی ہیں وہ ان کی مدد ضرور کریں گے اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرم پسند آیا اور اس بہن کے لیے اتنا شیئر کیجئے گا تو ہر طرح سے ان کی اتنی خیلپ ہو جائے کہ یہ اپنا گھر بیٹھ کے کھا سکے بہت شکریہ اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ